مومن کے بال کی حرمت یعنی دوسرے لوگوں کے بال کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے جیسے کہ پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کا مال دوسرے کے لئے حرام ہے ہمیں اپنے علاوہ کسی کی کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں نہ چوری نہ زبردستی نہ جبرن نہ دھوکے اور مراد کے ساتھ کسی بھی طرح جو چیز ہماری نہیں اس پر ہمارا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں جب تک کسی کی رضا مندی نہ ہو حتیٰ کہ شوہر کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مال اس کی مرضی کے بغیر ہتھیائے جیسے اس کا حق کے مہر مار جائے ہاں اگر وہ دل کی خوشی سے دے تو اور بات ہے اگر وہ خوشی سے دیتی ہے تو پھر مزے سے کھا سکتے ہو ورنہ نہیں ہاں باپ کے لئے جائز ہے ماں باپ کے لئے کہ وہ اپنے بچے کے مال میں سے کچھ لے لے کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچے سے کہا کہ تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو یعنی باپ تمہارا بھی مال لے کر تمہارے مال کا بھی تو وہ لے سکتا ہے لیکن بچے کو اجازت نہیں کہ وہ باپ کا مال اس کی مرضی کے بغیر لے اس کی جیب سے کچھ نکالے یا اس کے لوکر سے یا اس کے بینک سے کسی فراڈ کے ساتھ کچھ نکالے اس کی اجازت نہیں یہ حرمت میں آتا ہے حرمت کا مطلب ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال نہ حق لینا حلال نہیں کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے ابو حرارہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنے خون اور اپنے مالوں کا امن ہو تو مومن مسلم کون ہوا یعنی جس سے لوگوں کی عزت لوگوں کی جان اور مال امن میں ہے مومن کا لفظی معنی کیا ہے امن دینے والا تو اگر ہمیں کسی سے امن ہی نہیں ہمیں کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں اعتماد ہی نہیں اور ہمیں یہی خوف خطرہ لگا رہے کہ یہ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرے گا یہ دھوکہ دے گا اس کو کوئی کام کہا تو اس نے کر کے نہیں دینا یہ گواہ دے گا ضائع کر دے گا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارے میں دوسروں کے یہ خیالات ہوں تو ہم کس قسم کے مومن ہیں پھر کہ دوسروں کو ہم سے امن ہی نہیں کہ وہ ہمارے پاس کوئی امانت رکھ سکیں کوئی بات ہمیں امانت کے طور پر بتا سکیں تو ہم سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لئے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کا نقصان کو رکھتا ہے اور اس کی پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کا دفاع کرتا ہے یعنی مومن اپنے عیب دوسرے کے اندر دیکھتا ہے آئینہ کیا ہے اس کو اس کا عیب دکھاتا ہے یعنی اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو دیکھ کے ہمیں آتا ہے کہ اوہ میں ایسا نہیں ہوں مجھے اچھا ہونا چاہیے اور اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لئے آئینہ بن جاتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں بننا تو مومن ہر حال میں دوسرے کا مددگار ہوتا ہے اور وہ اس سے نقصان کو روکتا ہے یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی ہونے لگے یعنی اگر اس کے خلاف پلوٹنگ کر رہا ہو تو وہ دوسروں کو روکتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا یہ ظلم ہے پھر یاد رکھئے کہ کسی کا عمال ہنسی مزاق میں بھی نہیں لینا چاہیے عبداللہ بن صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے نہ مزاق میں نہ حقیقت میں بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ مزاق مزاق میں دوسرے کو کچھ سناتے جاتے ہیں اور ان سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر دوسرے ناراض ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا دل دیکھ رہی تھی اسی طرح دھوکہ دے کے کسی کا مال نہیں لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے دوسرا وہ جو امام سے بیعت کرے اور اس سے مقصد صرف دنیا کا معنی ہو امام کچھ دے تو بیعت باقی رکھے نہ دے تو اس کو توڑ دے تیسرے وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال و مطا اثر کے بعد بیچ رہا ہوئی دن کے آخری حصے میں اور قسم کھائے کہ اسے اس سمان کی اتنی اور اتنی قیمت ملتی ہے پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اس کی اتنی قیمت مل نہیں رہی تھی تو کچھ لوگ دوسروں کو باہر کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اچھا لینا تو لو ورنہ مجھے اتنے کی ملی ہے اور کچھ لوگ سیلر کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مجھے فلاں دھوکان سے تو اتنے کی مل رہی ہے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی تو اس قسم کی بارگیننگ جس میں دھوکہ شامل ہو جائے یہ بھی دوسرے کے مال پر زیادتی کرنا ہے اور یہ بھی دھوکہ دینا ہے اور حرمت پامال کرنا ہے اسی طرح کسی سے کام کروا کے اس کو ویجز نہ دینا اس کو عجرت نہ دینا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی اس سے اپنی حاجت پوری کی پھر اسے طلاق دے دی اور مہر ہڑک کر گیا مہر ہی نہیں دیا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا مثلا پلمبر ہے گھر میں بلایا یا کسی کارپنڈر سے کوئی کام کرایا اور اس کی عجرت خود ہی نگل گیا یعنی اس کو پیمنٹ ہی نہیں کی اس نے کہا اچھا کل آنا ابھی نہیں ہے اوہو میرے پس تو چینج نہیں ہے چلو کل آ جانا کل آئے جانا اچھا آج تو میں نے بینک سے نکلوائے نہیں ہے کل آ جانا اور ہر روز ایسے کرتے کرتے اس کی پیمنٹ اس کو دینا ہی نہ تک وہ تنگ آجے بعض لوگ لوگوں کو کمپنیز میں ہائر کرتے ہیں دوسرے ملک لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے دن رات کام کراتے ہیں اور جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں وہ بچارے جو لاکھوں خرچ کر کے ویزوں پر دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہ نہ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے خود سنا ہے کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں انہوں نے کئی کئی مہینے کی ان کو تنخواہ نہیں دی کہ ہمارے کاروبار بہت ماندے پڑ گئے ہیں وہ جو بھی ہے لیکن آپ تو کام کروارے ہیں تو اس قسم کی دھوکے کی ملازمت کروانا اور پیمنٹ نہ کرنا یہ بہت غلط ہے اور اس میں انسان کو ہمیشہ دوسرے کی طرف زیادہ دے دے تو وہ کر لینا چاہیے لیکن کسی کی حق میں سے رکھنا نہیں چاہیے یہ اور اس پر رکھ کے خوش نہیں ہونا چاہے کہ چلو شکر ہے وہ چلا گیا خود ہی اور مجھے پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑی نہیں جو کام آپ نے کسی سے لیا ہے جو چیز کسی سے لی جو فائدہ آپ نے کسی سے اٹھایا اس کا حق اس کو دیں مرنہ قیامت کے دن اپنے عمال میں سے دینا پڑے گا تو کہاں سے اتنے عمال لائیں گے تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا بے وجہ ایسے ہی جاتے جاتے کسی جانور کو مار دیا اسی طرح قدرتی آفات آ جانے سے نقصان جو ہو وہ اس کا کسی سے بدلہ وصول نہ کیا جائے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھل بیچے پھر اس کو کوئی آفت آ جائے یعنی درختوں پہ پھل بیچ دیتے ہیں نا پھر اس پہ کچھ نقصان ہو گیا ضائع ہو گیا وہ آندھی آ گئی یا کیڑا لگ گیا یا کچھ اور مسئیبت پڑ گئی جل گیا با تو وہ اپنے بھائی سے اس کی قیمت نہ لے اور وہ کس بنا پر اپنے مسلمان بھائی کا مال کھائے گا حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ درخت پر پھل نہ لگائے تو پھر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کیسے حلال کرے گا یعنی بعض وقت لوگ نا وقت سے پہلے بھاگ یا درخت کچھ لے لیتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں اتنے کے دے دیں اور وہ اس پر جو پھل آتا ہے اس کو بیچ کر پھر کمائی کر لیتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ درخت خرید چکتے ہیں کیس کی مقاربu